اسلام علیکم فرینڈز آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے جی چلی آج ہم اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ میں آج لے کر آئی ہوں لزیزہ رس ملائی یہ بہت پسند کی جاتی ہے تو آج میں نے کہا چلی آج آپ کے ساتھ ہم لزیزہ کی رس ملائی اپنی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں ریسپی بنانا کیونکہ پیکٹس میں تو سب لکھا ہوتا ہے تو میں نے کہا آج لوگوں کو کنفیوجن ہوتی ہے کہ کس طریقے سے بنائیں صحیح بنیں گی بھی یا نہیں بنیں گی اس پیکٹس سے بھی تو میں آج آپ کو دکھاؤں گی جس طریقے سے میں فولو کر رہی ہوں اور آپ لوگ بھی اسی طریقے سے میری ریسپی پورو فولو کھیجے گا ون بائی ون پورا سٹیپ دیکھئے گا کوئی بھی سکپ مد کیجے گا چلی جس کے لیے ہمیں لزیزہ رس ملائی کے لیے جو ہمیں چاہیے سب سے پہلے ون پیکٹ ہمیں لزیزہ رس ملائی کا پیکٹ چاہیے اور ون کپ آف ہمیں چینی شگر چاہیے اور ایک کلو ہمیں ملک چاہیے وہ ملک ہے جو ہمارا بوائل ہو چکا ہے آپ کو اسا بھی ملک لے سکتے ہیں جو آپ لوگ اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں پیکٹ کے یا ایوریٹھنگ اوکی چلی اب ہم سٹیپ کرتے ہیں پکانے کا یہ ہمارا پوٹ جو ہے دودھ ہمارا گرم ہو چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے اس کو پھر سے فلیمپک کر دیا ہے اب ہم نے دودھ کو اتنا پکانا ہے کہ جیسے یہ ایک کلو دودھ ہے تو یہ اس کا ہاف ہو جائے یعنی کہ سانسو پچاس گرام ہو جائے یا آپ جس طریقے سے آپ لوگ اپنے اس کا دودھ کا جو کہتے ہیں پسند کریں گے لیکوٹ رسمیل آئی کی اگر آپ گاڑا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ پکائیے گا جس طرح میں پکا رہی ہوں اسی طرح میری ریسیپی پورو فالو کیجئے گا چلی اپنی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں اس میں ملک بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون کپ آف شوگر ایٹ کریں گے اور اب ہم اس کو کریں گے میکس کریں گے ہم میکس اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم جب بھی کوئی سوئیٹ تیش بنائیں تو آپ لوگ یہ ضرور لکڑی کا ہی چمچہ یوز کیا کریں اس سے بہت اچھا میٹھا بنتا ہے اور جلد سے جلد گاڑا بھی ہو جاتا ہے جو ہمیں چیز ہمیں گاڑی کرنی ہو لکڑی کے سپون سے یہ دیکھیں اب شوگر ہماری اس میں میکس ہو رہی ہے یعنی کہ میلٹ بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہمیں اس کو ہاف این آور سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے جب تک ہمارا ملک پک پک کے ہاف نہ ہو جائے اس کو ہم سلو فریم پر رکھ رہے ہیں اور ہم اپنا نیکس سٹیپ کریں گے رس ملائی جب تک ہمارا دودھ پک پک کے گاڑا ہو جائے گا ہم اپنا نیکس سٹیپ کرتے ہیں ہم نے سلو فریم پر رکھ دیا ہے جی فرینڈز دیکھیں یہ دے رس ملائی کا پکٹ ہے اس میں میں نے جو لیا ہے یہ پسٹچو کا ہے مجھے پسٹچو فریور کا پسند ہوتا ہے رس ملائی کا تو اس لیے میں نے یہ لیا ہے آپ لوگ کوئی اور سا بھی لے سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہمارا ہے سٹیپ ہو یہ ہے یہ ہم نے اپنا پکٹ اپن کیا اس میں لائر مان رہی ہے ایک بول لیں گے اور جتنا بھی پکٹ میں تھا ہم اس میں لائر مان رہی ہے تو سب ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں لائچی پسٹچو ایڈز دیکھیں ہمیں کوئی بھی مزید ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ اس میں ایڈ کیا جائے گا ون ایڈ اور اس کو میں نے اس طریقے سے بیٹ کر لیا تھا ون ایڈ لیا ہے روم ٹیمپریچر ایڈ اور اس کے ساتھ مجھے جی چاہیے جو مجھے 3 سے 4 ٹی بلس کو یوز کرنا ہے جو آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں گی کتنا گھی لگ رہا ہے کتنا ایڈ لگ رہا ہے یہ میں نے پورا پیکٹ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے یہ اپنا گھی اس میں ڈالنا ہے ہی ہمیں ڈالنا ہے جو اور 3 ٹی بلس کونا میں اس میں گھی ایڈ کریں گے اور اس کو سلولی سلولی سب سے پہلے ہم گھی اس میں پورا مکس کریں گے ہماری کا ساتھ کو پورا پراس کر کے گھی سب جگہ لگ جائے اس میں مزید اگر آپ لوگوں کو بھی لگے کہ اس میں گھی کی ضرورت ہے تو آپ لوگ بھی گھی اس میں مزید اور ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس میں 5 کبھل سپون کی قریب دالا ہے اب ہم نے اس کو کر دیا مکس گھی کے بعد ہم نے یہ 5 کبھل سپون سارا ہم نے اپنا ایڈ میں اس میں دالنا جو ہم نے پھینٹ کے رکھا تھا سلولی سلولی ہمیں جیتر ہم آٹا گھونتے ہیں اپنا پانی دالتے ہیں اس میں لائمان رہی اسی طرح ہم نے ایک دالنا ہے دو کین ابھی میں نے 3 کبھل سپون اس میں ایک ایڈ کیا ہے ابھی اس میں مجھے اور مزید ایک ایڈ کرنا ہے چار 5 کبھل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست پستہ کلر ہے اس کا تو یہ پستہ گرین کلر آ گیا ہے زبردست سا پستہ کلر آ رہا ہے اوکے اب اس کو ہم ہاتھ کی مجھ سے مکس کرنے کے ایک بات اب ہم اس کو سائیڈوں سے بھی جو ہوگا وہ سب نکال دیں گے یہ دیکھئے یہ اب ہمارا جو سٹیپ ہے یہ ہم جتنے آپ نے بنانی ہے بالز اس کے تقریبا ٹیکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ پندرہ بن جائیں گی تو آپ لوگ جتنا مزید اپنے بنانا چاہتے ہیں اپنے حساب سے چھوٹی بالز بنائیں گی تو زیادہ بن جائیں گی اور اگر بڑی بنائیں گی تو کم بنے گی یہ دیکھئے اس طریقے سے کرتے جائیے اور یہاں پہ رکھتے جائیے یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے میں نے اپنے سائز کی بنائی ہے اور اس کو اس طرح ہاتھ کے ہاتھ تیلی سے ہی کھل کی سٹوری سٹوری راؤنڈ کرنا ہے اور یہ دیکھئے یہ اس طرح راؤنڈ ہو گیا ہے اور اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی کریک وغیرہ نہ ہو یہ دیکھئے میں آپ کو اتنے قریب سے دکھا رہی ہوں کوئی اس میں کریک وغیرہ نہیں ہے اس طریقے سے اب یہ میں بنا رہی اگر کریک ہوگا تو ہماری رسمالائی ٹوچے گی اس طریقے سے ہم بنا کے جی یہ دیکھئے یہ میرے ساری رسمالائی اس طرح بنا لی ہے بول کرکے اور ملک کی طرف ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ جو میں نے انڈا پورا نہیں ڈالا تھا اس میں یہ اتنا انڈا بج بھی چکا ہے یہ دیکھئے یہ پک پک کے دودھ آدھا ہو چکا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ زبردست اس میں ملائی بھی جنگ چکی ہے اور یہ مزیددار یہ دیکھئے یہ میں نے ایک بال اڈھایا اس کو ہلکا ایسے پرس کیا یہ میں ون بائی ون اس میں میڈیم فلیم کر دی بلکل میڈیم تو سلو اس میں لائے مانے جب ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ دیکھئے یہ نیچے ہوں گی جیسے جیسے یہ پکتی جائیں گی تو یہ خود ہی اوپر آتی جائیں گی ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اگر ہم تیز کریں گے تو یہ خراب ہو جائیں گی اور ایک ایک کر گیا ہم ون بائی ون سابس میں موسیقی 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 ہماری اندر سے بھی یہ اچھی سی پک جائیں گی جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ پھر مزیددار سی ہو گئی ہے اب میں نے اس کو دو منٹ تک تیز آنچ پر پکایا ہے جب یہ اوپر آگئی تھی اس کے بعد ہم میں اس کو دس منٹ تک کور کر کے پکاؤں گی تاکہ یہ اندر سے بھی سوٹ اور جوسی نکلیں یہ دیکھیں میں نے 5 منٹ تک اس کو پکانے کے لیے بھی رکھا تھا آپ یہاں اوپن کر کے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ مزید ماشاء اللہ یہ کتنی بڑی ہو چکی ہیں اور ماشاء اللہ دیکھیں کوئی بھی نہیں ٹوٹی ہے میں آپ کو اندر سے دکھاؤں اور مزید سوفٹ بنی یہ دیکھیں سوفٹ بنی ہے بہت زیادہ میں آپ کو کیمرہ میرا زیادہ قریب کر سکے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کتنی دیکھیں سوفٹ بنی ہے اور ٹوٹی ایک بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت سوفٹ ہے اور سائز میں بھی بڑی ہو گئی ہے اب میں اس کا فلیم بن کر رہی ہوں یہ بلکل تیار ہے اب میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں بلکل اور کتنے سوفٹ بنی ہے اور اندر سے کٹ کر کے دکھا رہی ہوں اندر سے بھی کوئی یہ دیکھیں کوئی کچھی نہیں ہے بلکل سوفٹ ہے اور اندر سے بھی بلکل صحیح بنی ہے جی فرینڈ یہ دیکھیں یہ میں ون بائی ون سب دیش آؤٹ کر رہی ہوں بہت زبردست خوشبو آئی ہے اور آپ یہ دیکھیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ میں تھوڑا اور چھوٹی کر لیتی تو مزید زیادہ بن جاتی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھول کے کتنی بڑی ہو چکی ہے دیکھیں جیسے کہ یہ میں نے بال میں نکال دی آپ میں اس کے اوپر سے یہ پسٹچو آلمونڈ اس میں گارڈیشنگ کے لیے ڈالویں ہوں بہت زبردست بنی ہے آپ کو میری ریسیپی پورا جس طرح میں نے بلائی ہے اسی طرح فالو کیجئے گا کوئی بھی چیز اسکیپ مک کیجئے گا دیکھ تو کوئی مسٹیک ہو جائے گی اور پھر وہ مزید کی رس ملائک نہیں بنے گی اوکے فرانس نیٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی مجھے اور میری اب ہم نے اس کو جو سرف کرنا ہے فرانس آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے روم تیم پرچر پہ پھر آپ نے اس کو ڈی فریزر میں رکھ کے تھنڈا یک کر کے اپنے گھر میں سرف کیجئے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے گا لزیزہ اور رس ملائک کی ریسیپی مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں یہ آپ لوگوں کو یہ رس ملائک کی ریسیپی کیسی لگی اوکے فرینڈز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جبردست ہی بنی ہے اور مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اوکے جس طرح میری ویڈیو کو پورا فالو کیجئے جس طرح سٹیپ با سٹیپ میں نے سکھایا ہے نہیں تو اگر وہ ٹوٹ جائیں گی تو آپ کہیں گے میں نے تو صحیح نہیں سکھایا اوکے چلیے میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر اور فیملی کے ساتھ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اوکے چلیں نیچ ویڈیو کے ساتھ حضر ہوں گی اوکے فرینڈز